دوستو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دن کا آغاز چائے کے بغیر نہیں ہوتا اور لوگ تو چائے کا استعمال نشے کی حد تک کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محدث گردیزی اور آپ دیکھ رہے ہیں گردیزی ٹی وی دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ چائے کی ایجاد کس نے اور کب کی تھی لفظ ایجاد کے پیچھے بہت سخت متعلیہ اور سخت محنت کی جاتی ہے تب ہی ممکن ہے کہ کوئی نئی چیز تلاش کی جا سکے لیکن جب حادثاتی طور پر کوئی بڑی ایجاد ہوتی ہے تو اسے ایک حیرت انگیز موجسے سے کم نہیں سمجھا جانا چاہیے اور آج ہم ایسی ہی ایک دلچسپ ایجاد کے بارے میں بات کریں گے جس نے ہماری زندگی کو نہایت آرام دے اور پور سکون بنا دیا ہے تو آئیے آج چائے کی ایجاد اور چائے سے پہلی ملاقات کے بارے میں جانتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے گردیزی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو گردیزی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور نوٹفکیشن بیل کو ضرور آن کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں دوستو چائے کی اس دلچسپ تاریخ کا آغاز چین سے ہوا آج سے تقریباً پانچ ہزار سال پہلے جب چین کا شہنشاہ شان ننگ ایک بار اپنے باغ میں بیٹھا تھا اسے گرم پانی پینے کی عادت تھی اور اس دن اس کے باغ میں ایک درخت کے کچھ پتے اس کے ابلے ہوئے پانی میں گر گئے اور اس پانی کا رنگ بدل گیا لیکن اس نے آنے والی خوشبو اتنی اچھی تھی کہ شہنشاہ چکھے بغیر نہیں رہ سکا شہنشاہ نے وہ پانی پیا تو اس سے اس کا ذائقہ بہت اچھا لگا اور اسے پی کر اس نے جسم میں مسہرت کا احساس بھی محسوس کیا اس وقت چین کے شہنشاہ نے اس انوکھے مشروب کو چے کا نام دیا جس کا مطلب چینی زبان میں ہے چیک کرنا ایسی صورتحال میں چائے کی دریافت کا سہرہ چین کے شہنشاہ شان ننگ کو دیا گیا سولہ سو دس میں ڈچ تاجر چین سے یورپ چائے لے گئے اور اس کے بعد چائے آہستہ آہستہ دنیا کے مشہور مشروبات میں شامل ہو گئی برے سغیر میں اٹھارہ سو پندرہ میں کچھ برطانوی سیاہوں نے آسام میں چائے کی جھاڑیوں کو اکتا ہوا دیکھا جمہاں کے قبائل پیتے تھے اس کے بعد برے سغیر کے گورنر جنرل لارڈ بنک نے اٹھارہ سو چونتیس میں ہندوستان میں چائے کی تیاری کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی اور اٹھارہ سو پندیس میں آسام میں چائے کی کاشت شروع کر دی گئی اس طرح چین سے برے سغیر جانے والی چائے ایک طویل عرصے تک آلہ طبقے کے لوگوں کی پسند بنی رہی اور آہستہ آہستہ ہر زمرے تک پہنچ گئی چائے آج پوری دنیا کے پسند دیدہ اور مشہور مشروبات میں فخر کے ساتھ شامل ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے چائے کی اس ایجاد کو پسند کیا ہوگا اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفیکشن بیل کو ضرور آن کریں اور کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے کے بارے میں ضرور اگاہ کریں تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ